محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے مجھے سائے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا کہ میں بھی خائف نہیں تختائے دار سے میں بھی منصور ہوں کہہ دعا کے یار سے کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا اس کا محبوب عوام بن جاتے ہیں وہ لوگ بن جاتے ہیں اور جالد صاحب کے محبوب جن کو جالد صاحب نے اپنا محبوب بنایا وہ اسے طبقات تھے وقت سہر کو جملے میں بدلنا تھا امتحانی پرچہ تھا چھٹی جماعت کا تو ان کے ذہن میں شاعر کا مقام یہ تھا کہ یہ آوارہ گردوں کا اور موالیوں کا اور جناب جو بیوڑے ہوتے ہیں وہ جو شراب نوشی کرتے ہیں یہ ان کا کام ہونا چاہیے ہم نے پروپوز کیا تھا لکشمی چوک کو لکشمی چوک کا نام جو ہے وہ جالد چوک رکھ دیا جائے یا سورج کشمیری صاحب کا واقعہ ایک چلتا آ رہا ہے پھر اپنا ذلفقار البوٹو صاحب کے ساتھ منسلک کر کے یہ واقعہ چلا جاتا ہے حالی کہ ذلفقار البوٹو صاحب کے ساتھ صرف نظریاتی اختلاف تھا سیاسی اختلاف تھا اسلام علیکم میں ہوں زیفہ شرف آسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں زیفی آداز کی پورٹ آسمی آپ کو حشاندید امید کرتا ہوں آپ تروافیت سے ہوں گے اور اللہ پاک کے خواست سائے کرم میں ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے میرے گیسٹ کو اور میری فیملی کو اور میرے پورے پاکستان کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھے ہوئے ہوں گے جنابے والا آج جو ہمارے ساتھ میں مان شخصیت ہے ان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی لیکن آج یہ پہلی پورٹ کاس ہوگی جس میں جو شخصیت ہمارے پاس موجود ہیں ان کے حوالے سے کم لیکن ایک ایسی شخصیت جن کو آپ کیا آپ کے اباؤ اجداد اور پورا پاکستان کیا پوری دنیا جانتی ہے شاعر عوام کے نام سے جانے جانے والے شاعر ہیں اور ایسے انقلابی شاعر تھے جن کی جو عوام کی رودات ایسے بیان کرتے تھے کہ عوام اش اش کر اڑتی تھی ہمارے ساتھ آج جناب حبیب جالب صاحب کے نبیرہ موجود ہیں جناب عمر جالب اسلام علیکم کیسے آپ والیکم السلام بلکل ٹھیک تھاک اور بہت بہت شکریہ اتنا آپ نے اچھا تعرف کروایا ابھی تو رہتا ہے بہت شکریہ آپ تشریف لائے جناب اللہ دیب جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے مجھے سائے میں ہر مسلحت کے پلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا جناب حبیب جالب صاحب ایسی آواز تھے جو کسی ایک ملک کی نہیں ایک قوم کی نہیں ایک نسل کی نہیں بلکہ ہر اس مظلوم محکوم کی آواز تھے جو بے قص بے بے چارہ تھا اور بے بس تھا بے شک انہوں نے اپنی آواز بلند کی اور کئی لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے جالب صاحب فرماتے ہیں نا کہ میں بھی خائف نہیں تختائے دار سے ان اشارات کے بعد میں ان کی جانب چلوں گا اور آپ کو معلوم ہوگا جو نہیں جانتے ہیں میں یہ جاؤں گا کہ آج کی جو پورٹکاس ہے وہ حبیب جالب صاحب کے حوالے سے ہو تاکہ یوت ان کے جتنے بھی پلانس سے جو وہ کر رہے تھے جو ہمیں متاثر لگے ہمارے اباؤ اجداد کو ہمیں بھی وہ متاثر کریں بہت سے لوگ ابھی سی سے دور ہیں تو ہمارا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہم جو کشت ان کا طور طریقہ تھا وہ لوگوں تک پنچائیں آپ کہتے ہیں کہ میں بھی خائف نہیں تختائے دار سے میں ابھی منصور ہوں کہہ دو اگھ یار سے کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا چلتے ہیں اپنے گیس کی جانتے آپ کا جو بھی چلن رہا ہے جناب حبیب جالب صاحب کا وہ بقائدہ آپ کی شخصیت میں دیکھا جا سکتا ہے چونکہ میں نے جالب صاحب کو نہیں دیکھا میں نے آپ کے والد صاحب کو دیکھا ہوا ہے میرا ایک پروگرام ان کے ساتھ رہا ہے اور جو کچھ ان کی ڈاکومینٹریز جالب صاحب کی ہم نے دیکھی جس کے ساتھ بھی ذکر ہوا ان کے افکار پر بات ہوئی ان کے نظریات پر بات ہوئی تو میں چاہوں گا کہ آج ہم اگر کسی شائر کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو ہم پہلے ہی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے شائری کب شروع کی آپ کا طریقہ کار کیا ہے آپ عوام کی بات کیوں کرتے ہیں آپ رومانویت کی بات کیوں نہیں کرتے صرف آپ صرف پھول بوٹے اس کو کیوں نہیں لے کر آرہے ہیں آپ کو کیا بڑی تھی اتنی کہ آپ جلیں بھی کٹیں آپ تکلیفیں بھی سیں تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ جالب صاحب کا اصل میں منشور کیا تھا بلکل یہ منشور ابھی اب میں آپ کو شروع سے اس کے بارے میں بزرور بتاتا ہوں بلکل بلکل لیکن آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا کومن اور بڑا اچھا سوال ہے کہ ایسی کیا ضرورت پڑی کہ آپ اسائشوں کو اور وہ ذلفوں کو اور وہ جو سنگھار ہیں وہ جو ایک ایفیت ہے ایک محبوب کی اور محبوبہ کی اس کو چھوڑ کر اس کو آپ کلم بند کرنے کی بجائے آپ اس طرف یہ رومانوی شاعری چھوڑ کر اور یہ اس طرح کی انقلابی شاعری تو میرا جواب اس میں یہ ہے کہ محبوب جو ہے وہ آپ کا عوام بھی ہو سکتی ہے تو جو لوگ عوامی شاعری کرتے ہیں جو انقلابی شاعری کرتے ہیں وہ کسی کو سمبلائز کرتے ہیں تو عوامی شاعر بھی وہ محبت کی بات کر رہا ہوتا ہے اس کا محبوب صرف بدل گیا ہوتا ہے اس کا محبوب عوام بن جاتے ہیں وہ لوگ بن جاتے ہیں اور جالد صاحب کے محبوب جن کو جالد صاحب نے اپنا محبوب بنایا وہ اسے طبقات تھے وہ محکوم طبقات تھے جن کی انہوں نے جنہوں نے کلمہ انہوں نے کلمہ حق بلند کیا بے شک بے شک شاعری کے ذریعے شاعری ان کا ایک ٹول تھا اپنی بات کرنے کا سیاست جو پولٹکس حقیقی پولٹکس ہوتی ہے اس کو کرنے کا تو پچاس فصت جو جالد صاحب کی شاعری ہے حضیفہ اور ہمارے سننے والے ان تک میں بات پہنچا دوں پچاس فصت شاعری جو ان کی ان کے جو ہجر ہے گاؤں کا جو اپنے وطن کو اپنے گاؤں کو چھوڑنے کا جو ہجر ہے یعنی کہ گاؤں سے وہ ڈلی جب وہ گئے اس کے بعد پھر باکستان آگئے وہ جو گاؤں کو چھوڑنے کا جو ہجر ہے نا وہ ان کی شاعری میں چلتا ہے اور پچاس فصت جو ہے وہ پھر جو وہی جو خواب ٹوٹے ہیں پاکستان بننے کے بعد ان کی شاعری میں بہت شاہ لگتا ہے تو یہ سلسلہ جو ہے ان کا جالد صاحب کا یہ سلسلہ انہوں نے اپنے جو گاؤں کے اندر جو ایک کلاس ڈیفرنس دیکھا ہے کیونکہ یہ بڑے متفسد طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور وہاں پر ایک جو چودری والا محول اور جو کمی والا محول تھا بسیقلی جالد صاحب ایک کمی گھرانے سے تھے تو کمیوں کی زندگی اور ایک چودریوں کی زندگی جو محول ہونا جو ایک ڈیفرنس دیکھا وہ ان کے ذہن میں نقش ہونا شروع ہو گیا تھا لیکن آل دو وہاں پر پھر بھی جو آہ ان کے سیم طبقے سے تعلقنے والے لوگ تھے ان کے اندر محبت تھی پیار تھا آسانیاں تھی ان کو اس قسمہ پرسی کی آہ کا احساس نہیں تھا وہاں پر فضاء اچھی تھی محول اچھا تھا ہم تو وہ وہاں پاکستان آنے کے بعد ان کو محول اچھا تھا صحیح تو جو پھر انہوں نے بقاعدہ کو اپنے اشار میں ڈھالنا شروع کیا وہ اصل میں مجھے ہوئی شیئر یاد آ رہا ہے کہ شولہ تا جل بجا ہوں ہوائیں مجھے نہ دو میں کب کا جا چکا ہوں صدائیں مجھے نہ دو تو یہ چیز جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے اچھا ہم میں یہ بتا دا چلوں کہ جو مروسیت ہے جو لیگیسی ہے اس کو سنبھالنا اتنا مشکل ہے سب سے پہلے تو ہیٹس آف یو کہ آپ اس طریقے کو اس طور اس چلن کو ابھی تک سنبھالے ہوئے ہیں اور جالب صاحب کا جو پیغام تھا جو وہ چاہتے تھے کہ عوام تک پہنچے وہ ابھی تک آپ نے قائم رکھے ہوئے ہیں تو اس کے لیے جو بھی آپ کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ ہم جالب صاحب کی بیک شوری کے پیچھے بھی جائیں لیکن ساتھ ساتھ اس کو بھی لے کر چلتے ہیں تو آپ اتنا کچھ کیسے منیج کر رہے ہیں لیکن مروسیت اس میں نہیں ہے نہ اس میں کوئی گدی رشی نہیں ہے میرا تعلق جالب صاحب سے بلڈ ریلیشن اللہ کے کرم سے ہے لیکن اس سے زیادہ بڑا تعلق میں جالب صاحب کو اپنا ایک منٹور سمجھتا ہوں میں ان کو اپنا استاذ سمجھتا ہوں میں ان کو اپنا لیڈر سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے میں اس کام میں ان کے پیغام کو ان کی لٹریری ورک کو ان کی آئیڈیالوجی کو پرموٹ کرتا ہوں جالب صاحب کے چاہنے والوں کے ذریعے ان لوگوں تک ان نوجوانوں تک جن کو جالب صاحب کے بارے میں علم نہیں ہے اور آپ میرے سامنے آج بیٹھے ہوئے وہ بھی اسی کڑی کا اسی میری جدوجہد کا نتیجہ ہے جو میرے والد صاحب جو مجھے سوم کر گئے ہیں اور جس کو میں آج آگے کری کر رہا ہوں اور اس کو آگے کرتا رہوں گا کہ نوجوانوں تک جالب صاحب کی فکر جالب صاحب کا وہ پیغام پہنچانا تو یہ میں اب شوق سے اپنی ذمہ داری سمجھتے کرتا ہوں اس میں یہ نہیں کہ میرے دادا تھے اور کوئی ایسی بات ہے کہ میں اپنی وہ لے کے چل رہا ہوں اچھا ایک اور بات آپ کو اور آپ کے سننے والوں کو بتاتا چلو کہ میرا نام عمر جالب جو ہے حبیب جالب صاحب نے خود رکھا ہے یعنی کہ جالب صاحب نے اپنے بچوں میں سے کسی کو اپنی پہچان جالب نہیں دی میں وہ پہلا شخص ہوں جس کو جالب صاحب نے اپنی پہچان خود دی اور میرا نام بھی خود رکھا اب یہ بچپن سے لے کے بڑے ہوتے تک ہمارے ذہن میں ہمارے گھر والوں نے جالب صاحب کے بڑے چھوٹے بھائی جو سعید پرویز صاحب ان کا بھی دو سال پہلے انتقال ہوا ہے وہ ہمیشہ ہمیں یہ بات سمجھاتے رہے کہ جالب صاحب نے آپ کو اپنی پہچان دی ہے اور آپ نے ان کی پہچان کی لاج رکھنی ہے انہوں نے ایک امید لگائی تھی کہ میرے نام کو جو ہے آگے لے کر چلنے گا اور میرا پوتا جو ہے وہ آگے بڑھ کر تعلیم حاصل کرے گا کیونکہ جو کمیاں ان کی زندگی میں رہ گئیں اپنے بچوں تک وہ نہیں کر سکے اپنے بچوں کو اس طرح سے خیال نہیں رکھ سکے دوسروں کے عوام کے بچوں کے اس پاکستان کے اور وہ اتنی دنیا میں مظلوم ہیں ان کے بچوں کے لیے انہوں نے جدوجہد کی ان کے لیے وہ وقت گذار دیا انہوں نے اور جب وہ ان کا آسانی کا وقت آیا تو پھر وہ اپنے بچوں کو کوشش کی جہاں تک میں نے اتنا پڑھ سکا تو چاہتے تھے کہ میں پڑھوں اور میرے والد صاحب کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ ابھی میں تمہارے بچوں کو اپنا نام دیکھے جا رہا ہوں تو ان کو پڑھانا ضرور تعلیم ضرور دلوانا میں نے ایم بی اے کیا اور پھر بعد میں ایل ایل بی کیا ایل ایل بی میں نے اس لیے کیا کیونکہ ایک دن میرے والد صاحب مجھے کہتے ہیں میں ایم بی اے کے لاز سمسٹر میں تھا تو مجھے کہتے ہیں میرے والد صاحب نہ چاہتے تھے کہ میں بی اے کروں اور ایل ایل بی کروں لائر بنوں لائرز کی جو ہے اس ٹائم پہ اور آج بھی جو معاشرے کے اندر جو مقام ہے جو عزت ہے وہ بہت قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اور بڑے لرننٹ طبقہ جو ہوتا نا پڑا لکھا طبقہ وہ لائرز کو سمجھا جاتا ہے تو آپ لائرز 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 کر لوگ میں نے تب ہی میرے والد صاحب اس ٹائم بی اے سٹارٹ کیا تھا میں نے کہا میں کر لوں گا لائرز میں نے لائرل بی کر لیا کیونکہ میرے دادہ جی کی خواہش تھی کہ میرے والد صاحب لائر بنے تو میں نے وہ خواہش دادہ جی کی خود یہ لاغ کر کے پڑی کی اور اس کے بعد سے میں نائنٹی نائنٹی فور سے ان کے انتقال کے بعد سے اپنے والد صاحب کے ساتھ اس کام میں جالد صاحب کی لیگیسی کو آئیڈیالوجی کو نوجوان نسل تک پہنچانے کے لیے کوشش میں لگا ہوا یہ تقریبا ہمارے تیس پتیس سال کا سفر اب تک یہاں تک ہم پہنچیں اور اسی سفر کو ہم کوئی آٹھ سال سے حبیب جالد عوامی ملا کی شکل میں اس کو مناتے آ رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا لوگوں تک جالد صاحب کی شخصیت کے حوالے سے جالد صاحب کے بارے میں وہ پہنچنا پہنچتا رہے پہنچتا رہے پہنچتا رہے اور یہ ہم سلسل کرتے آ رہے ہیں اسی کے انہی کی لاج رکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ اس کاروان کو لے کر چل رہے ہیں اور انہی کے نام کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ میں کل نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہمارا ایک فرض ہے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں تو بس وہ نبھاتے ہوئے آج تک کہاں پہ تک آئے ماشاءاللہ آپ نے اپنی کولیفیکیشن کا ذکر کیا جیسا کہ ان کی خواہش تھی کہ آپ جو ہے ان کے بیٹے اللل بی کریں اور پھر ان کی خواہش یہ ہوئی کہ آپ کریں تو آپ نے پھر اس چیز کو دیکھا کہ آپ کے دادا کی خواہش تھی جالب صاحب کی کیا بیک سٹوری رہی ہے انہوں نے کہاں سے کیا تعلیم حاصل کی اور کہاں تک انہوں نے پڑھائی کی اور اس کے بعد جو شائری کی طرف آگئے کیا وہ بچپن سے ہی شائری کر رہے تھے بلکل بچپن سے وہ شائری کر رہے تھے اور انہوں نے جو پہلا شیر لکھا تھا وہ چھٹی جماعت میں لکھا تھا اور امتحانی پرچے کے ایک لفظ کو انہوں نے جملے میں بدلنا تھا جو کہ شیر ہو گیا تھا دو مصرے انہوں نے بنا دیا اور وہ شیر بنا دیا تھا اور وہ پہلی دفعہ ان کے استاد محترم نے ان کو اعتراف کیا تھا اور دوسری بات جو آپ نے پہلا سوال کیا تعلیم کے حوالے سے ہماری فیملی کے اندر جو میری پردادی اور دادا وہ تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور ہم جو جالب صاحب کی نانی تھی وہ نابینا تھی اور ہمارے گھر میں جالب صاحب کی جو والد صاحب میرے پردادا جناب صوفی نائت اللہ خان صاحب وہ بھی ایک صوفی منش آدمی تھے اور وہ صوفی شاعر بھی تھے اور انہوں نے اپنی زندگی میں اولیاء کرام مزرگان دین اور صحابہ کرام کے حوالے سے لکھا بھی ہے جو کہ اب ان کی کتاب اس کو سارا کتاب کی شکل میں جالب صاحب کی چھوٹے بھائی سعید پرویر صاحب نے مرتب کی اس کا نام اببہ رکھا اور ان کی والدہ کی کتاب بھی امہ کے نام سے شائع ہو چکی تو جو تعلیم ہے ہمارے گھر میں تعلیم کا بہت زیادہ رجحان تھا شروع سے جو کوہستان اور بوستان شیخ سادی صاحب کی اور داستان امیر حمزہ یہ فارسی کی وہ کتابیں جو ہمارے گھر میں ہوتی تھی اور نظیر اکبر آبادی بھی ہمارے گھر میں جو اس کو سنا جاتا تھا پڑھا جاتا تھا شہرہ کرام کی بہت سارے شہرہ بڑے شہرہ کرام ان کے حوالے سے شائعی کا اور تعلیم کا بہت زیادہ رجحان تھا کیونکہ جو جالد صاحب کی والدہ تھی وہ چاہتی تھی ان کو ہی لگتا تھا کہ جو لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ ایک اچھے مقام پر ان کو معاشرے میں عزت ملتی ہے اور ان کے جو دن ہیں وہ بدل جاتے ہیں کیونکہ اس ٹائم پر یہ ہوتا تھا کہ میرا بیٹا پڑے گا میرا بچہ پڑے گا میری بیٹی پڑے گی تو وہ بابو بن جائے گا میرا بیٹا جو کہ جس کے اوپر جالد صاحب کی والدہ اور جالد صاحب کے والد جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس رکھتے تھے اور وہ تعلیم کی طرف بہت زیادہ رجحان رہا ہے جالد صاحب نے الحمدللہ میٹرک بھی نہیں کیا جالد صاحب نوی جماعت تک صرف تعلیم حاصل کیے جالد صاحب نے کیونکہ مائیگریشن ہونے سے پہلے وہ دلی میں تھے جالد صاحب کے بڑے بھائی جو تھے وہ وائس روئے کے آفس میں ملازم ہو گئے تھے اور یہ ملازمت بھی اشفاق احمد صاحب کے خالو نے دلوائی تھی جالد صاحب کے سکے بڑے بھائی جو کہ میرے نانا بھی ہیں میرا نانیال اور ددیال ایک ہی ہے جالد صاحب کے سب سے بڑے بھائی مشتاق حسین مبارک صاحب وہ بھی ایک شاعر تھے اصل میں شاعر وہ تھے جالد صاحب تو خدا دا صلاحیتوں کے ساتھ اللہ تعالی نے ان کو یہ شاعری بچپن سے نواز دی تھی لیکن جالد صاحب اپنے بھائی کے پیچھے پیچھے ان بڑے بڑے شورا کرام اس ٹائم کے دلیم کے اندر جن شاعر ہوا کرتے تھے اور ہمارے گاؤں میں یہ ساری باتیں جو میں آپ سے تک پہنچا رہا ہوں آپ سے کر رہا ہوں یہ میں اپنے تائیں نہیں کر رہا یہ میں نے پڑی ہیں اور سنی ہیں تو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ بلکل بھی میں اپنے طور پر نہیں بات کر رہا کوئی بھی تو یہ جو باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں وہ ساری میں نے پڑی سنی ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور اس کے حوالے میرے پاس موجود ہیں تو وہ اپنا انہوں نے جب دیکھا محول دیکھا شاعری کا جالد صاحب کے بڑے بھائی ان کو اپنے ساتھ اکثر لے جایا کرتے تھے دلی کی مشاعروں میں بڑے بڑے شہرہ کرام کو سننے کو ملا پھر وہ آئیس سا آئیس سا پھر وہ مشاعروں میں شمولیت بھی اختیار کرنا شروع گیا اور کیونکہ جالد صاحب نے جو پہلا شیر لکھا تھا وہ آپ کو اور آپ کے سننے والوں کو نوجوانوں کو بتانا ضروری ہے بلکل بلکل وقت سہر کو جملے میں بدلنا تھا اچھا امتحانی پرچہ تھا چھٹی جماعت کا وقت سہر تھا لفظ تو جالد صاحب نے اس کا شیر بنا گیا پہلا مصرہ کیا کہا وعدہ کیا تھا آئیں گے امشب ضرور وہ اچھا کہیں دوسرا مصرہ اس کے ساتھ لگایا وعدہ شکن کو دیکھتے وقت سہر ہوا واہ واہ کیا کہنے بھئی واہ واہ شیر بن گیا وعدہ کیا تھا آئیں گے امشب ضرور وہ وعدہ شکن کو دیکھتے وقت سہر ہوا اب جو جب ماسر صاحب نے جب وہ پڑھا تو انہوں نے بلایا اور مقامی زبان میں جالد صاحب سے کہا کہ بھئی احمد حبیب احمد نام تھا جالد صاحب کا اصل نام حبیب احمد تھا حبیب احمد بھئی حبیب یہ تین شعر شیر لکھا ہے یہ تین لکھا ہے تو انہوں نے کہا جی ماسر صاحب میں لکھا ہے بھئی تین شعر ہیں اب وہ مقامی زبان ہے وہ لے کے آگے گھر اور جالد صاحب کو جببہ جی ان کو کہا بھئی مبارک کو انہائت صاحب تین کا لڑکا تو شیر نکلا ہے اس نے تو شیر لکھ دیا اچھا جب وہ والدہ کو جب مبارک بات دی جالد صاحب کو ساتھ محترم نے تو والدہ صاحبہ جو ہے نا وہ بھی ہوش ہو گئی اچھا اسی ٹائم بھی ہوش ہو گئی اور جب ان کو ہوش آیا تو وہ دارو کتار رونا شروع ہو گئے اور ماسٹر صاحب تو پھر وہاں سے چلے گئے کیونکہ جالد صاحب کہ جب ان کو یہ پتہ چلا نا کہ یہ شائر ہو گئے ہیں تو جالد صاحب کی والدہ کے وہ جو خواب تھے کے پڑھا لکھا کر ان کو بابو بنانا ہے اور ایک اچھے مقام پر لے کر جانا ہے محنت مزوری کر کے وہ ان کے خواب اگدم سے ٹوڑ گئے کیونکہ ان کے ذہن میں شائر کا مقام یہ تھا کہ یہ آوارہ گردوں کا اور موالیوں کا اور جناب جو بیوڑے ہوتے ہیں وہ جو شراب پیوشی کرتے ہیں یہ ان کا کام ہے تو میرا بیٹا تو خراب ہو گیا میرے سارے خواب ٹوڑ گئے تو وہ اس قرب میں انہوں نے انہوں نے کہا میں گاؤں واپس جا رہی ہوں اور انہوں نے ہمارے بزرگان دین تھے بابا حسین شاہ صاحب کہتی میں ان کے پاس جا کے اب میں دعا کراؤں گی ٹھیک ہے اب دعا کروای انہوں نے اس کے بعد وہ اشفاق صاحب کی خالہ کے پاس ان کے گھر کیونکہ گاؤں کے اندر وہی ایک خاتون تھی جو ودہ دار خاتون تھی اور جو جالب صاحب کی مالدہ کی سہیلی تھی اور وہ جو اونچ نیچ جو ہوتی ہے اس میں اس سے بلکل پریں تھی اور اشفاق صاحب نے جالب صاحب کی پچاس سی سالگرہ پر یہ واقعہ بقاعدہ فلیٹیز ہوتل پر سنایا بھی تھا اور کیونکہ اس اشفاق صاحب بھلا کے داستان گھو تھے اور جو اس طرح سے انہوں نے سنایا ویسا تو ہم نہیں سنا سکتے لیکن انہوں نے بڑے مزے لے لے کے جناب سنایا وہ کیونکہ کہتے ہیں میں ماسی کے گھر گیا ہوا تھا اپنے میں گھر سے کہیں باہر گیا تو واپس آیا تو دو خاتون جو ہیں وہ زاروں کتار رو رہی تھی ایک میری ماسی تھی اور ایک جالب صاحب کی والدہ تھی تو میں نے پوچھا ماسی کی ہویا امہ کی ہویا اب وہ خالہ جو تھی وہ امہ تھی اشفاق صاحب کی امہ کی ہویا تو امہ بھی روئی جائیں ماسی کی ہویا اب جالب صاحب کی والدہ ماسی تو وہ بھی روئی جائیں تو پھر ہچکیاں لیتے لیتے انہوں نے ایشفاق صاحب کی خالہ نے بتایا بھئی اپنا اشفاق تیری خالہ لٹی گئی میں نے کیا کی ہویا میں نے کہا تیری خالہ جڑا منڈا نا حبیب وہ شاعر نکل گیا اچھا وہ پھر رونا شروع کر دیا اللہ حافظ اب وہ سادگی کونسپٹ ہے یہ سادگی تھی اور یہ ڈیسپریشن تھی اور وہ جو کمیٹمنٹ تھی ان کی اس کے لیے یہ اس ٹائم کی خواتین اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کیا کرتی تھی آج کل کے زمانے میں بھی وہ چیز ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی ہماری خواتین جو ہیں وہ ماں باپ اور استاد یہ تین عہدے ہیں جو کسی نسل کی کسی بچے کی جو تربیت میں اہم کردار ہوتے ہیں تو ہمیں ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ تین جو خاص طور پر کریکٹر ہیں سوسائٹی کے ان کی اوپر بہت ذمہ داری ہے ہماری نسل کے اندر کوئی اگر آج بیگاڑ اپنے نظر آتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں ان کرداروں کو سمحالنے کی سمجھانے کی ان کی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے آپ نے جیسا کہ جالب صاحب کے بڑے بھائی کا بھی ذکر کیا تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کتنے سبلنگز تھے وہ کتنے بہن بھائی تھے اور ان میں جالب جالب صاحب کے علاوہ بڑے بھائی کا ذکر کر دیا اور کون کون شاہد تھا جالب صاحب کے والد صاحب شاہد تھے جالب صاحب کے بڑے بھائی مشتاق حسین مبارک صاحب وہ جب پاکستان آئے تو وہ وائس رائے کے آفسس سے مائیگریشن ہوئی تھی ان کی ٹھیک ہے اور وہ انفرمیشن ڈپارٹمنٹ میں پاکستان کے ایس ڈپٹی ڈائریکٹر تھے جب ان میں انتقال ہوا تو وہ کراچی پیسے مائیگریشن کے بعد جالب صاحب کی فیملی جو ہے جالب صاحب کے والد صاحب کے علاوہ جالب صاحب کی والدہ ان کا بڑا بیٹا مشتاق حسین مبارک دوسری نمبر پہ حبیب احمد تیسرے نمبر پہ عبد الحمید خان چوتھے نمبر پہ رشیدہ بیگم جو ان کی بہن اکلوتی بہن اور پھر پانچویں نمبر پہ سعید پرویز صاحب پانچ بہن بھائی تھے جالب صاحب کے ایک بہن اور چار بھائی یہ مائیگریشن کر کے آہ والدہ کے ساتھ کراچی آئے تھے اور جالب صاحب کے والد صاحب ایک سال کے بعد پاکستان آئے تھے اور پہ کراچی پھر ان کو پھر وہ ملاقات ہوئی وہ بھی ایک ٹراجک ایک وہ تھا کیونکہ جالب صاحب کے والد صاحب کی دکان تھی وہاں پر اور ان کا کاروبار تھا چوتیوں کے اوپر تلے کا کام کرتے تھے اور انہوں نے کاریگر رکھے تھے دکان تھی وہاں پر اور یہ کام انہوں نے گاؤں میں سیکھ لیا تھا ایک موچی سے جو گاؤں کا ایک تھا اور وہ دکان اپنا ٹھیا جو تھا وہ چھوڑ کر آہ فوج میں چلا گیا تھا اور پھر جالب صاحب کی والد صاحب نے موچی کا کام جھوٹی گانٹنے کا کام سیکھنے کے بعد آہ جھوٹیوں کے اوپر تلے کا کام کرنا شروع کر دیا تھا پھر وہ گاؤں کے جو جھوڑے ہوتے تھے شادی شدہ جالب صاحب کے والد صاحب کے بنائے جھوٹے پائنا کرتے تھے تو یہ جالب صاحب کے والد صاحب کا ذریعہ مواش تھا اور اس طرح سے یہ مائیگریشن ہو کر یہ بچے جب یہ مائیگریشن کر کے ادھر آئے تو قیام وطن کے وقت ان کو کیا آہ دشواریاں پیش آئیں اور اس کے بعد ان کا جو ہے وہ سلسلہ کیسے چر رہا تھا ذریعہ مواش ادھر کیا تھا جیسے کہ میں ان کو بتایا نا کہ واحد کفیل جالب صاحب کے بڑے بھائی تھے فیملی کے ہیں ٹھیک ہے تو انہی کی جو آہ انہی کو جو آلوٹ ہوا تھا یہاں پہ آہ جو کیمپ لگا تھا یہاں پہ جیٹ لائن میں اکراشی میں تو ان کو بھی ایک کیمپ آلوٹ ہو گیا تھا اور اس کے بعد پہ ان کو بعد میں یہاں پہ کورٹر بن گیا تھا اور وہی ذریعہ مواش تھا پھر جالب صاحب خود جو ہے میرے مزدوری کیا کرتے تھے آہ بندرگاہ کے اوپر جالب صاحب جاتے تھے اور لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام کرتے تھے ٹھیک ہے پھر انہوں نے بعد میں انہوں نے بھی ذریعہ ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا اور آہ ایز پروف ریڈر وہاں پہ روزنامہ امروز ہمھ اور ڈان نیوز پیپر میں انہوں نے ایز پروف ریڈر بھی کام کیا اور یہ ساتھ میں یہ ان لوڈنگ لوڈنگ کا بھی کام کرتے تھے کراچی میں الہورہ کے وہ روزنامہ افاق میں ایز پروف ریڈر ہو گئے تھے اور ساتھ میں وہ گانے آہ فلمی گانے بھی لکھا کرتنا شروع ہو گئے تھے ہمھ ہمھ ہم ہم میرے مزوری کیا کرتے تھے وہ آہ جو ڈالیں بغیرہ اور نہ جو ادھار بننے ہم 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 وہ بیچا کرتی تھی ماں پر صحیح جالب صاحب کا جب بھی کہیں پرنام آتا ہے ہم کسی پروگرام ہوں یا کہیں بھی بیٹھے ہوں تو سب سے پہلا تصور آتا ہے شائع اور اس کے بعد آتا ہے عوامی شائع ہم ہم اور میں بھی یہاں پر بیٹھ کے عوامی بن کر جو ہے وہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ مجھے اگر کچھ بھی نہیں بھی پتا نا یعنی کہ عوام کو اگر اس حوالے سے کچھ نہیں پتا تو میں بھی اس طرح بیٹھ کے بیٹھا ہوں تاکہ مجھے زیادہ گین ہو چونکہ میری آپ سے ڈسکسن بھی ہو چکی ہے میں اس کے اوپر سٹیڈی بھی کر چکا ہوں تو میں ایسی بات کوئی نہیں کرنا چاہ رہا جو کہ عوام کو نہیں پتا اور مجھے پتا اور میں وہ ایسے ہی اس کو نظر انداز کر کے آگے نکل جاؤں یعنی بلکل آپ پوچھیں جہاں پر کوئی کریکشن ہوگی میں میری نالیج کے مطابق میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ جالب صاحب انقلابی شاعری کی جانب جب آئے تو کیا وجہ رہی پیچھے کوئی تحریک ایسی تھی کوئی پارٹی ایسی تھی جنہوں نے ان کے دل میں انقلابانہ جو ہے وہ درد بھر دیا یا انہوں نے صرف عوام کو دیکھا یا کسی نے ان کو اس طرح سے موٹیویٹ کیا یا وہ تحریک کی وجہ سے اس طرف آئے دیکھیں ہماری فیملی کے اندر ہماری ایک بلڈ کے اندر میں اب اپنے ایک دادا کا آپ کو ذکر کر دوں اٹھارو سے ایٹین ففٹی سیون کی بات ہے وہ ایک ہندو راجہ کے سپاہی تھے ٹھیک ہے اور وہ ہندو راجہ نے انگریزوں کے ساتھ بغاوت اچھا اور ہمارے دادا نے جو بہادری بہادر بہت تھے قلعے کے اوپر اکیلے نے کوئی آٹھ سے دس انگریزوں کو فرنگیوں کو اکیلے نے قتل کر دیا تھا وہ اس ہندو راجہ کے قلعے کی حفاظت کرتے ہوئے جنگ ہوگی تھی تو پھر انگریزوں نے ان کی اس بہادری پر ان کو انعامات سے نوازا بلکہ سزا نہیں دی ان کا ٹرائل ہوا ان کو سزا نہیں ملی ان کو انعامات سے نوازا تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کی انی کنی جو ہے نا جالب صاحب میں آگئی ہے جو کہ حق کے لیے ان کو بیدار کرتی تھی اور حق کے لیے قلمہ حق بلند کرنے کے لیے ان کو کھڑا کرتی تھی جب بھی وہ ظلم زیادتی ہوتے نائنصافی ہوتے دیکھتے تھے تو ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا تھا ان کو اور وہ اپنے جو یہ شائری ہے اس کے ذریعے قلمہ حق بلند کرتے رہے تھے تو قلمہ حق بلند کرنے کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں تو جالب صاحب کا اللہ تعالیٰ نے جو گارڈ گفٹڑ ان کے پاس شائری تھی وہ شائرانہ صلاحیت تھی اس کے ذریعے جالب صاحب نے اپنے ایکسپیشنز ہیں وہ عام لوگوں کے زبان میں ان کی نمائندی کرتے ہیں وہ لکھیں اس طرف آئے تو جالب صاحب سیاست میں پہلے کب آئے تھے یہ واقعہ حیدر بکش جتوئی صاحب ہمارے ایک بہت بڑے یہاں پہ مزدور رہنما رہے ہیں کسان رہنما اوہاری تحریک کے اس ٹائم پہ تھے اور پاکستان سندھ کے جو پہلے چیف منسٹر سے ان کے خلاف وہ الیکشن گرہ رہے تھے جالب صاحب کو صحافت پولٹیکل صحافت میں جالب صاحب نے نیانہ قدم رکھاتا اور ان کو جو جو ہے نا ڈیوٹی لگائی گی کہ آپ ان کے حلقے میں جا کے سکھ کور کریں جالب صاحب شاعر بھی تھا لیکن اس ساتھ میں ان کو یہ انہوں نے اب قدم رکھا از جنرلسٹ پولٹیکل جنرلسٹ وہاں سے جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ جو ہیں وہ اپنا ایک استحصال ہو رہا ایک عوامی ایک نمائندہ ہے اور اس کے اگینسٹ وہ بندہ جو ہے وہ اس کو سنپ کس طرح کر رہا اور اس کے جب انہوں نے دیکھا نا کہ بھی یہ جالب صاحب ان کے حیدر بخش جتوئی کے ساتھ ان کی کمپین کرنے کے لیے آئے تو وہ ایک تلخ کلامی ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے تو انہوں نے کہا ہم آپ کی جو ہے نا بنیادیں ہلانے کے لیے آئے ہیں اب کیونکہ وہ وہ تھا نا ایک ان کے اندر ولولا ایک حق تلفی جو کرتے ہیں جو سرمایہ دار ہیں وہ اپنے پیسے پیسے کی بلبوتے پر لوگوں کو جو ہے نا ان کی حق تلفی کرتے ہیں اور جو حقیقی نوائندے ہیں ان کو اپنا مختلف طریقوں سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو جالب صاحب نے کہا میں تو آپ کی بنیادیں ہلانے آیا ہوں جب انہوں نے یہ بات ان کو کہی ان کا نام مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا آپ چیک کر لیجئے گا تو انہوں نے نا اگلے دننا جالب صاحب جہاں پہ رکے ہوئے تھے ان کی وہاں پہ آگ لگوا دی اچھا ہاں اور اس میں حیدر بک جتوئی صاحب کا گھر بھی جلا دیا ہاں تو تب سے پھر جالب صاحب یہ پلٹیکل پولٹیکس کے اندر جو رہا انٹرسٹ لینا شروع ہو گیا پھر وہ انہوں نے سفر شروع کیا اپنا انجومن ترقی پسند مصنفین کے ساتھ اور وہاں سے پھر وہ اپنے ہم خیالوں کو ڈھوننا شروع ہوتے 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 نیشنل عوامی پارٹی میں آئے اور پھر نیشنل عوامی پارٹی میں تا دمیں زندگی تا دمیں مرک جو ہے وہ ہمیشہ نیشنل عوامی پارٹی ولی خان اور باچہ خان کے ساتھ منسل لے اور اس کے دوران ان کو بہت ساری آفرز بھی ہیں اور سب سے بڑی آفر ذلفقار علی بھوٹر صاحب کی طرف سے تھی اچھا لیکن انہوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا اب وہ ایک اس کی کیا وجہ ہوئی اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ان کی کمیٹمنٹ تھی اور کمیٹمنٹ پر پورا اترتے تھے اور جس سے جس کے ساتھ چل پڑتے تھے تو وہ اس کے پیچھے میں جیسے ابھی آپ نے شروع میں وہ شیر کہیں اس میں سے ایک شیر میں آپ کو وہ کہتے ہیں حجوم دیکھ کے رستہ نہیں بدلتے ہم کسی کے ڈر سے تقاضہ نہیں بدلتے ہم کہ آج کل کیا ہوتا ہے ایسے ہی ہے آج کل آپ کے سامنے ایک نئی جماعت بنتی ہے پھر اس کو اٹھایا جاتا ہے پھر وہ ایک حجوم کی شکل میں آتی ہے پھر لوگ ہر طرف ہر شخص جو ہے وہ اس طرف جیسے کوئی جگنو جو ہے وہ جیسے روشنی کی طرف پروانے ہی نہیں جاتے اس طرح وہ پروانے بن کے وہ روشنی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں ایک روشنی جدائی جاتی ہے اس ملک میں شروع سے ہی ہوتا ہے نئی جماعت بنای جاتی ہے نئے پروجیکٹ سے کیا جاتے ہیں اور اس کو لانچ کیا جاتا ہے اور پھر وہ ایک حجوم کی شکل اختیار کرتا تو پھر جالد صاحب نے لکھا تھا اس ٹائم پہ حجوم دیکھ کے رستہ نہیں بدلتے ہم کسی کے ڈر سے تقاضہ نہیں بدلتے ہم ہزار زیر قدم رستہ ہو خاروں کا جو چل پڑیں تو ارادہ نہیں بدلتے ہم اسی لیے تو معتبر نہیں زمانے میں کے رنگ صورت دنیا نہیں بدلتے ہم ہوا کو دیکھ کے مثال ہمسرا بجا یہ زوم ہمارا نہیں بدلتے ہم اگر آپ کی پوری فیملی کو اس میں سے گزرنا پڑا ہوگا تو ان پر اور آپ لوگوں پر کیا گزری ہم تو اللہ تعالی نے شاید ہمیں اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جالد صاحب کی فیملی میں سے چنا اور ہمیں حمد بھی دی آج تک ہم صحبتوں اور پرشانیوں سے گزرتے آ رہے ہیں اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرماتے ہیں ہمیں حوصلہ دیتے ہیں ہمیں صبر دیتے ہیں صبر کے ساتھ اور حمد کے ساتھ آج تک ہم چلتے آ رہے ہیں اس ٹائم پہ بہت بہت بھری سخت سختیاں گزاری ہیں جالد صاحب کی فیملی نے میرے والد صاحب میرے چچا میری دو پکیاں جمیلہ نورف شاہ جو انتقال فرما گئی ہیں لیلہ حدا انور عباس ناصر عباس اور طاہر عباس اور جالد صاحب کی بے غم اکلوتی ان لوگوں نے جو جس طرح سے جالد صاحب کا ساتھ دیا ہے یہ بہت کم دیکھنے میں مثالیں ملتی ہیں یہ فیملی جو ہے کسی اپنے ایسے اپنے کسی فیملی کے کسی ممبر کے لیے اس طرح سے آہ کھڑی ہو جائے آج کل کے دور میں بات کر رہا ہوں اس کا ساتھ دے اس کے حق پہ ہونے کی وجہ سے اس کو سمجھے اور اس کو ہر طرح سے سپورٹ کرے اور اس کی وجہ سے جو سختی ہیں اس کو پرداشت بھی کرے آہ یس یہ بہت کم مثالیں آہ آج کل کے دمانے میں ہیں لیکن بالکل اور وہ جالد صاحب کی والد جو بیگم ہیں وہ جالد صاحب کے وفات کے بعد بھی جب تک ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہے ہیں میرے والد صاحب ساتھ رہے ہیں ہم لوگ تب تک جالد صاحب کی جو بیگم ہیں انہوں نے جالد صاحب کی بیگم ہونے کا اور بیوہ ہونے کا حق ادا دیا اور وہ تمام مرات اور تمام سہولتیں اور تمام وہ اسائشیں جو ہے تو قرائے رکھیں اچھا ثابت قدم رہیں زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد جالد صاحب کے جانے کے بعد کیونکہ جالد صاحب کی یہ وسیعت تھی ان کو اچھا کہ میرے مرنے کے بعد بھی میں ایک ایسا بلانڈ چیک ہوں ہم 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 کہ جیسے ساری زندگی تو کوئی کیش نہیں کروا سکا ہم 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 مرنے کے بعد تمہیں اس کیش اس چیک کو کیش کروانے کے لیے لوگ بھی آئیں گے ہم 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 دخ ثابت قدم رہنا اور بڑی بار اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا اور کسی کے سامنے جھک نہ جانا اور کوئی اگر آپ کو آفر کرے تو اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا اور وہی ہوا کہ جالد صاحب کے جانے کے بعد حضی عظم پاکستان اس طائم کے نواز شریف صاحب تشریف لائے کیونکہ ہمیں پہلے سے اطلاع ہوگی تھی اور میرے والد صاحب پیپلز پارٹی میں تھے اور پیپلز پارٹی میں بھی جو ہے وہ میرے والد صاحب کو کافی پمپ بھی کر دیا ہوا تھا کیونکہ محول ہوتا آپ کو پتہ ہی کہ بھی اس طرح سے وہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اب آپ وہ اب آپ دیکھ جائیں گے یہ تانے بھی مارنے شروع کر دیئے تھے لوگوں نے تو میرے والد صاحب نے کہا نہیں ہم نے اپنے والد صاحب کے ساتھ میں اپنے والد صاحب قصد کمٹمنٹ ہے میری اور یہ وعدہ کیا ہے ان کی وسیعت ہے کہ ہم نے اسی ایک عمر سے کوئی مرات نہیں لینی کوئی قسم قسم کا کوئی امداد نہیں لینی تو ہم بالکل بھی ایکسپٹ نہیں کریں گا اور وہ ہی ہوا نواز شریف صاحب نے پیسوں کی آفر بھی کی اور نواز شریف صاحب جالب صاحب کے بہت چاہنے والے تھے مدہ آج بھی مدہوں میں سے ہیں میاں شباز شریف صاحب بھی ہمارے موجودہ وزی جازم یہ بھی جالب صاحب کے بہت بڑے مدہوں میں سے ہیں ہیں اور جالب صاحب کی جو اشار ہیں وہ اکثر جلسوں میں لوگوں کو گرمانے کے لیے اب خور میں تو کہوں گا سیاسی امداد لینے کے لیے ہمھ بہت سارے سیاستدان جالب صاحب کو کوٹ کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہے بہت زیادہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کے لیے وہ آسانیاں بھی پیدا ہوں تاکہ اس پہ عمل بھی کر سکے اور اس کو سمجھ بھی سکیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں ہے کیا تو وہ یہ چیزیں آہ پھر جالب صاحب کی والدہ نے چکرائیں اور بہت سا اپتیں برداشتیں جیلوں میں آہ ملاقات کی اوپر جالب صاحب کی نظم ہے جب آہ کوٹلت پر جیل میں آہ جالب صاحب کی بیگم اور میرے والد صاحب اور ان کے جو میرے والد چچا مہراباس یہ جب ملنے گئے ہیں تو ایجنسی کا بندہ ایک سائٹ بھی بٹھا ہوتا تھا یہ لوگ ایک سائٹ بھی بٹھے ہوئے تھے تو وہ کہتے ہیں بھئی مجھے پتہ چل گیا کہ میرے بیگم مجھے آئی ہے کہنے کے لیے کہ بھی گھر میں راشن نہیں ہے گھر میں کوئی کھانے کے لیے نہیں ہے بچوں کے کپڑے نہیں ہیں یا کوئی چیزیں ایسی ضرورت ہیں تو میں اس ٹائم پہ میں نے کسی کا نام بھی نہیں لیا کہ اگر میں کسی کا نام لے لیتا تو اس کی ڈائری بھی کھل جاتی آپ دیکھیں آج کل کا محول بھی ایسا ہی ہے کہ بھی کوئی کسی کا نام تک بھی نہیں لے لیکن چھپکے سے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس ٹائم پہ جالد صاحب نے کہا ہاں میں سمجھ گیا ہوں میں کرتا ہوں دیکھتا ہوں ہو جائے گا کر لیں گے کیونکہ وہ ایجنسیز کا بندہ ساتھ بیٹھ کے نوٹ کر رہا تھا کہ بھی کیا بات ہو رہی ہے تو جالد صاحب جب اپنی بیرک میں واپس نیت پر جالد صاحب نے ان کے پر یہ نظم وارد ہوئی جو ہو نہ سکی بات وہ چہروں سے آیاں تھی حالات کا ماتم تھا ملاقات کہاں تھی اس نے نہ ٹھہر نے دیا پہروں میرے دل کو جو تیری نگاہوں میں شکایت میری جان تھی واہ واہ کیا کہنے گھر میں بھی کہاں چین سے سوئے تھے کبھی ہم جو رات تھی زندہ میں وہی رات وہاں تھی تو ایک حقیقت ہے یہ جالد صاحب اپنی بیگم کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو ایک حقیقت ہے میری جان میری حمدم جو تھی میری غزلوں میں وہ ایک وہم و گمہ تھی محسوس میں نے کیا تیرے غم سے اے غم دہر ورنہ میرے آشار میں یہ بات کہاں تھی جو ہو نہ سکی بات وہ چہروں سے آیاں تھی کیا کہنے حالات کا ماتم تھا ملاقات کہاں تھی کیا کہنے جالد صاحب کے کتنے مجموعیں اب تک آ چکے ہیں اور ان کی زندگی میں کیا یہ چھپ چک کیسے ہیں یا بعد میں آیاں جالد صاحب کے مجموعیں تقریباً چھے شیری مجموعیں جالد صاحب نے اپنی زندگی میں شائع کروا دیئے تھے صحیح اور یہ چھے کے چھے جو ہیں زیادہ تر جالد صاحب نے جیل میں ہی لکھیا ہے صحیح 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 نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی جیل گیا ہوں تو کوئی کتاب شروع کی بھی تھی تو جیل سے آنے سے بعد میں ایک کتاب مرتب کر کے لاتا تھا اچھا وہ چھے سات دفعہ جالد صاحب جیل گئے ہیں مختلف ادوار میں اور وہ چھے کے چھے شیری مجموعیں انہوں نے اپنی زندگی میں اس طرح سے مرتب کیے اور اپنی زندگی میں چھپوا دیئے جالد صاحب نے گوشہ اے اہباب وہ اپنا حبیب کلیات حبیب جالب بھی اپنی زندگی میں انہوں نے چھپا لی تھی اور جو جالب بیتی ہے ان کی اپنی آٹو بائیگرافی ہے یہ شائری پہ نہیں یہ نصر ہے وہ بھی انہوں نے اپنی زندگی میں ریکارڈ کروا دی تھی اور اس کو پھر کتابی شکل دی تھی اور ان کے وفات کے بعد وہ پھر شائع ہوئی جنگ پبلیشر نے اس کو چھپا اور ان کی ایک غیر مطبع کلام جو ہے وہ نائنٹی سکس میں ہماری فاؤنڈیشن حبیب جالب بھی اموری فاؤنڈیشن اور ہمارے بانی جناب ناصر جالب صاحب جو کہ فرزند ہیں حبیب جالب صاحب کے انہوں نے جالب صاحب کی بصیت تھی ان کی ڈائری جالب صاحب نے کہا یہ میری ڈائری ہے دیکھنا اگر اس میں سے اگر کوئی کتاب مرتب ہوتی ہو تو کتاب مرتب کر لینا تو ہم نے اس ڈائری سے جالب صاحب کی نظمیں اور وزنیں اور قطعات حمدیں اس کے اندر ناچ شریف اس کے اندر قصیدیں یہ چیزیں بھی ان کی تھی وہ بھی ہم نے پھر میں ہوں شائر زمانہ کے نام سے نائنٹی سکس میں اس کو پبلش کیا اس کا ایک ایڈیشن چھپا اس کی اناؤگریشن میں اس ٹائم کی وزیراعظم جناب محترمہ بینجر بھوٹو شہید صاحبہ آئی تھی باقاعدہ خاص خصوصی طور پر اور اس کی صدارت بیگم حبیب جالب صاحب نے آواری ہوتر میں کی تھی تو اس کا ایک ایڈیشن چھپا وہ ایڈیشن ہم نے دوبارہ چھاپنا اس کا انشاءاللہ نوجوانوں تک اور لوگوں تک وہ پہنچائیں گے اس کے علاوہ بھی ہم بہت سارے پروڈیکٹس میں ہمارے تھے نائنٹی فور سے ہم بقتن فقتن کرتے رہے ہیں بہت سارے کام کرتے رہے ہیں جس میں سے بہت سارا تھا کہ ہم اس کو شامل نساب کروائیں جالب صاحب کے حوالے سے لائبریری بنائیں کوئی آڈیٹوریم بنائیں کوئی کامپلیکس بنائیں جس میں جالب صاحب پر ریسرچ ہو کیونکہ ہم بھی چاہتے تھے کہ ہم بھی یہ کام کریں اور یہ جالب صاحب کے بھائی شہید پرویش صاحب بھی کر رہے تھے ہمیں ہر پ بس کی ذمہ داریاں اور بھی تھی جالب والد صاحب کے پر وہ بھی نبھارے تھے ساتھ ساتھ تو جیسے کہ جالب صاحب کے نام پہ کوئی جگہ کوئی چراہے کا نام ہونا چاہیے ہم نے پروپوز کیا تھا لیکشنی چوک کو لیکشنی چوک کا نام جو ہے وہ جالب چوک رکھ دیا جائے یا پھر یہ جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان جو چوک بنتا ہے وہاں پہ جالب صاحب پہ لاتی چارج ہوا تھا ویمن رائٹس ویمن پروٹیسٹ میں وہ آسمان جگیر صاحبہ کا اس نام آسمان جیلانی صاحبہ کی وہ اس پروسسشن میں جالب صاحب پہ لاتی چارج ہوا تھا تو اس کا نام ہم نے پروپوز کیا پھر ہم نے بقاعدہ اس کو اس ٹائم پہ ڈی سیو پہ ہم نے پروپوز لکیشنز دیں یہ اورنج ٹرین لائن جہاں سے گزرتی ہے یہاں پہ سبزہ دار میں جالب صاحب کی جالب صاحب کے آخری آرام گاہ ہے وہاں کا وہ جو سٹیشن تھا ہم نے اس سٹیشن کا نام بھی پروپوز کیا تھا کہ اس نارام ہم حبیب جالب سٹیشن رکھ دیے جائے تو نہیں کچھ ہوا اس پر وہ عمل نہیں ہو سکا ہم نے اس کو فالو اپ بھی اس کو کافی کیا پھر کرتے 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 والد صاحب جو ہے نا والد صاحب کا چکر لگا ادھر پشاور جانا ہوا تو پشاور میں اے این پی کے لوگوں سے جالب صاحب کے والد سے میرے والد صاحب نے کہا کہ بھی آپ کے جالب صاحب جو ہیں ہاں ساری زندگی آپ کے وہ سینٹرل ویڈیٹیو کیومیٹی کے ممبر بھی رہے ہیں اور آپ کے ساتھ سٹرگل بھی کی ہے لہور میں تو ہم نے بڑی کوشش کر لی ہے کہ ان کے نام سے کسی چوراہے کا کسی سٹرک کا نام رکھ دیے جائے لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ پشاور میں کسی جگہ کا نام رکھ دیں تو پھر انہوں نے حیات آباد چوک کا نام حبیب جالب چوک پاکستان میں پہلی دفعہ میرے والد صاحب کے ریکویسٹ پہ اس نائم کے میئر میں یہ ان دوہزار سولہ کا یہ ٹائم ہے دوہزار سولہ میں حیات آباد چوک اور حیات آباد سے منصر کے سٹرک ہے اس چوک سے حبیب جالب روڈ اور حبیب جالب چوک کا نام رکھا پاکستان میں پہلی مرکت بھی ٹھیک ٹھیک جالب صاحب نے بڑے مشورے زمانہ گیت بھی لکھے تو اس کا پسے منظر بھی بتائیے میں چاہتا ہوں کہ پورڈکاست کا وقت بھی زیادہ اور ہے لیکن وہ اگر آپ ضرور بتائیں اور مقتصر انگر بتا سکیں وہ بھی بتائیے اور دوسری بات یہ کہ وہ پہلا کیا تھا اور کس پسے منظر میں لکھا بلکل جالب صاحب کا یہ فلمی دور جا ہے وہ جالب صاحب نے کراچی میں مس چھپن نامی فلم کے لیے ایک گانہ لکھا جو فلوپ ہو گیا تھا اچھا اس کے بعد ریاض شاہد صاحب جو فلم سٹار شان شاہد صاحب کے والد دے محترم ہیں اور علاؤدین صاحب ہمارے فلم لسٹری کے بہت بڑے پاکستان کے فنکار وہ جالب صاحب کو کراچی میں ملے اور انہوں نے جالب صاحب کو لاہور آنے کی دعوت دی اور انہوں نے کہا کہ آپ لاہور آجائیے وہاں پر آپ کے لیے بہت زیادہ کام ہے اور ہم آپ کے لیے وہاں پر آپ کو سپورٹ کریں گے وہاں پر تو جالب صاحب تقریباً کوئی نائنٹین فیفٹی ایٹ کے قریب لاہور تشریف لے آئے اور علاؤدین صاحب کے گھر میں انہوں نے قیام کیا ٹھیک کیونکہ جالب صاحب کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور جالب صاحب کے پاس یہاں پر کوئی رہائش بھی نہیں تھی علاؤدین صاحب نے ان کو اپنے گھر میں جگہ دی رہنے کے لیے اور روزانہ جالب صاحب کو علاؤدین صاحب پانچ روے دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھی جاؤ جالب لاہور جا کے گھومو پھرو پھر شام کو ملاقات ہوگی لکشمی چوک جو روائل پارک ہے جو روائل پارک میں جالب صاحب ایک دن کھڑے ہوئے تھے تو وہاں پر ایک بہت بڑے فلم ڈائریکٹر تھے جعفر شاہ بخاری صاحب ٹھیک ہے ان کے کسی شخص نے آکے جالب صاحب کو آکے پوچھا کہ آپ کا نام حبیب جالب ہے تو وہاں نے کہا جی ہاں کہتے ہیں آپ کو جعفر شاہ بخاری صاحب بلا رہے ہیں کہتے ہیں وہ کون صاحب ہیں ان کو جالب تو نہیں آسکتا وہ خود یہاں پہ آ جائیں اب جعفر حسین شاہ بخاری صاحب بہت بڑے ڈائریکٹر تھے ریلوسر تھے انہوں نے وہ ایک بڑے ان کو انہوں نے فہم برستی مظاہرہ کیا اور وہ اپنی بیگم یاسمین کو انہوں نے لیا ساتھ میں گاڑی بٹھایا اور آگے اس پان کی دکان پر تو انہوں نے کہا جی خضور آپ کا نام حبیب جالب ہے گجی میرا نام حبیب جالب ہے خضور آپ سے کچھ گانے لکھوانے ہیں آپ ہمارے ساتھ تشریف رکھیں گے چلیں گے ہمارے ساتھ تو کہتے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں اب وہ لے کے ان کو ایورنی سٹوڈیو آگئے ہیں اس ٹائم ان کی فلم تھی بھروسہ اور یہ فلم ایرز رائٹر ریاض شاہی صاحب پہلی دفعہ لکھ رہے تھے پہلی فلم جناب ریاض شاہی صاحب کی ایرز رائٹر تھی تو جالب صاحب جب پہنچے تو وہاں پہ اپنا وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ڈائریکٹر فلم کے انہوں نے کہا جی یہ جالب صاحب ہیں آپ ان کو بٹھائیے یہ گانے لکھیں گے ہمارے فلم کے لیے تو انہوں نے کہا جی ان کو کہیے کہ یہ کل آ جائیں اور کل ہم ان کو پھر سونیں گے جالب صاحب کہتے ہیں جعفر صاحب کو کہ یہ کون صاحب ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ کل آجیے میرے پاس تو وقت نہیں ہے جب وہ ان کے کان کھڑے ہوگی فلم وہ بہت بہت بڑی میزری ڈائریکٹر تھے انہوں نے کہا جی آئیے حضور بیٹھئیے توران سیچیشن بتائی تو پھر جالب صاحب نے اس وقت سو روپیہ لیا کرتے تھے بڑے ایسے بڑا شائر اب ادازہ لگائیے جالب صاحب نے ایک تین گانے لکھے اس فلم کے لیے اور ایک گانے کا تین سو روپیہ وصول کیا ورث تھی ورث ان کی تھی وہ انہوں نے کہا میں اور وہ تینوں سپر ہٹ گانے ہوئے وہ اس فلم کے لیے گانے لکھنے کے لیے کوئی نہیں آ پا رہا تھا بڑے بڑے اس ٹائم کے شاعر جو تھے وہ نہیں لکھ پا رہے تھے پھر بعد میں جعفر حسین شاہ بخاری صاحب نے سماج کے نام سے فلم بنائی جس میں جالب صاحب کو پھر لیا گیا اور جالب صاحب نے اور وہ جو پہلا گانا تھا وہ گانا تھا اپنا زبیدہ خانم صاحب نے اس کو گایا تھا اور اس فلم اس گانے کے گیت کے جو تھے ڈستی ہیں یہ تنہائیاں روئے میرا دل یہ گیت کے بول تھے اس کے پھر جالب صاحب نے جب سماج کے لیے لکھا تو انہوں نے لکھا یہ اجاز ہے حسن آوارگی کا جہاں بھی گئے داستان چھوڑا ہے یہ فلم سٹار وحید مراد پوپر پچرائز تھا گانا فلم سماج سے تو اس طرح پھر جالب صاحب نے نائنٹین سکسٹی ون میں ایک فلم گو کیوئی تھی کون کسی کا تو نظیر علی ایک دھولک بجانے والے تھے اور اس فلم کے محسکار تھے منظور اشرف منظور اشرف نے کہا کہ یار یہ گانا جو ہے نا یہ حبیب جالب صاحب بھی لکھ سکتے ہیں اس کی وجہ سے اس گانے کی وجہ سے فلم رکھی ہوئی تھی اور سٹیچویشن تھی کہ ایک غریب عورت ہے وہ اپنے دو بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور غربت کے عالم میں کوئی آسرہ نہیں اللہ کے سوا اور وہ اپنے بچوں کو لوری سنا رہی ہے شام کا رات کا وقت ہو گیا ہے آندھی آ رہی ہے بارش ہو رہی ہے تو جالب صاحب کو نظیر علی صاحب کہتے میں بلالاؤں گا منظور اشرف نے کہا اگر آپ بلال آئے تو میں آپ کو سور پر انام دوں گا اور آنے جانے کا کرایا بھی دوں گا تو وہ نظیر علی صاحب جو ڈھولک بچانے والے تھے وہ آگے ہمارے گھر کے بعد جالب صاحب کے وہاں بیٹھے ہوئے اور اور رات دو بجگے شام کے تیم آئے جالب صاحب دو بجے کے قریب رکشے سے آئے اور رکشے سے اترے تو نظیر علی صاحب نے کہا کہ حضور میرا نام نظیر علی ہے میں ڈھولک بچاتا ہوں تو ہم نے آپ سے ایک گانا لکھوانا ہے منظور اشرف صاحب کے ساتھ میں ہوتا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو جوہنا لے کر آؤں تو اب وہ جالب صاحب کیونکہ جب عالم مدھوشی میں ہوتے تھے تو وہ بڑی نسالی قسم کی اردو بولا کرتے تھے تو وہ فرمانے لگے کہ حضور کیا نام بتایا آپ نے انہوں نے کہا جی نظیر علی بھائی نظیر علی میں صبح جوہنا آپ کے پاس ضرور پہنچ جاؤں گا آپ فکر نہ کریں وہ کہتے نہیں جی وہ تے مینو جڑا رہا انہوں نے پنجابی بات کر سکتا ہوں جی جی بلکل وہ تے جی انہوں نے مینو کیا ہے کہ جی اپنا سو روپیاد ملے گا جالب صاحب اگر تو جالب صاحب نو لائیں گا تو اڈی میر بانی تو اسی منہ ہونے ہی چلو تو منہ تو اڈی وینہ سوار پہ مل جائے گا اب جالب صاحب اسی رکشن بیٹھے اب اندازہ لگائیں کہ کتنا وہ ان کے اندر وہ تھا خدا ترسی وہ رحم دل کتنے تھے وہ چلے گے اور وہاں گئے تو پھر سیٹیوشن جب گانہ بنا تو وہ سٹریٹ سانگ سٹریٹ سانگ ہوا دے گا نہ کوئی سہارا ان بے درد فضاؤں میں سو جا غم کی چھاؤں میں اہا سو جا غم کی چھاؤں میں اپنا دکھ ہے جیون بھر کا کل کی بات نہیں ہے رونے سے جو کٹ رونے سے جو کٹ جائے گی ایسی رات نہیں ہے رحم نہیں ہے اس نگری کی ہواوں میں سو جا غم کی چھاؤں میں اب یہ سو جا غم کی چھاؤں میں وہ کوئی لکھ نہیں پا رہا تھا یہ جالب صاحب پہ ہی وارد ہونا تھا کیا بات ہے تو وہ گانہ ہٹ ہو گیا اس کے بعد وہ بڑے لوگوں نے سنا اس کے بعد بہت سے اور بھی لکھتے ہیں بہت سارے اور بھی گیت لکھے بے شمار جالب صاحب کی جب بھی جالب صاحب نے کوئی گیت لکھا نیچ میں جالب صاحب کیونکہ جالب صاحب اس کو زریعہ مواش اپنا نہیں چلانا چاہتا تھا وہ کیونکہ اس ٹائم پہ ڈائریکٹرز اور پروڈیسرز کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ رومانٹک گانے زیادہ سے زیادہ لکھیں وہ پہ جالب صاحب نے لکھنا چھوڑ دیا تھا نیلو میڈم نیلو کا جب واقعہ ہوا جب انہوں نے لکھا ٹرکس زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے فلم سٹار شان کی والدہ کے لیے انہوں نے نظم لکھی تھی ان کا جو واقعہ تھا اس کے بعد سے جالب صاحب جو ہے نا فلم دسٹری میں بہت کام ہو گئی تھی جاتا وہ پھر ممتاز کا واقعہ ہوا لڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو حکم آیا ہے کسر شاہی سے اپنے جسم کی لوہ سے چمیں جلانے چلو لڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو تو منتظر ہیں تمہاری شکاری کیف کا ہے سما یہ جو جالب صاحب بیچ میں چھوڑ گئے تھے تو اس کے بعد پر جالب صاحب کو دوبارہ سے فلم دسٹری میں جو ہے نا وہ لائے گیا ناغمنی کے گانے لکھے انہوں نے تندوں پہ واروں مندوں پہ واروں یہ گانہ بھی انہوں نے لکھا یہ بھی بہت ہٹ سوم ہو جانے گایا حالکہ اس کے وہ ڈائریکٹر خوش نہیں تھے اس گانے سے لیکن یہ بھی سپر ڈپر ہٹ ہوا یہ پانچ مندوں میں جانا لکھا جالب صاحب تو وہ اپنا مند میں اٹھی نئی ترنگ ناچے مورانگ یہ پھر اس پر ریاض شاہد صاحب کے ساتھ زیادہ کام کیا ریاض شاہد صاحب کی زیادہ تر فلموں کی کومبنیشن تھا ایک جالب صاحب کا ریاض شاہد صاحب کا اور یہ اس طرح کی فلمیں ریاض شاہد صاحب نے کہا تھا کہ جالب تم سامراج کو جتنی بڑی سے بڑی گالی دینا چاہتے ہو تم دو میں اسے پکچرائز کروں گا اچھا تو وہ پھر جالب صاحب کا ان کے ساتھ ایک بناو اور پھر جالب صاحب نے ان کی فلموں کے لیے گیت لکھے شورا فار گیت لکھے رکھ سے دنگیر پہن کر بھی کہہ جاتا جو ان کا چگنیچر سانگ سمجھاتا اکثر وہ میڈیا پر وہی چلتا زیادہ تر پھر ظلم رہے اور آمن بھی ہو اور بہت سارے پھر محمد علی صاحب بہت ہمارے فلم میرے والد صاحب بتاتے کہ فلم انڈسٹری کے بہت سارے لوگ جو ہے ہمارے گھر آیا کرتے تھے جالب صاحب سے ملنے کے لیے ہم سے ملنے کے لیے تو اس طرح سے محبت کا ایک سلسلہ وہ چلتا رہا اور پاکستان میں اب تک جتنی محبت مجھے جالب صاحب کی نام کی وجہ سے ملی ہے میں اس کو اپنے لیے بہت خوش نصیبیں سمجھتا ہوں اللہ کا بڑا خاص کرم سمجھتا ہوں اور یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں ہوئے میں اس کام کے لیے جالب صاحب کے پیغام کومیشن کو آگے پہلانے کی کوشش کرتا ہوں حالانکہ میرے بڑوں نے مجھے منع کیا تھا کہ اس کام کے لیے نہیں آنا کیونکہ اب میرے والد صاحب اور میرے جو دادا کے بھائی آخری کیونکہ فیملی سے زندہ تھے وہ بھی نہیں رہے لکھ تو پھر میرے پر ہی ذمہ داری تھی اور کچھ والد صاحب کے دوستوں اور جالب صاحب کے دوستوں نے اور فیملی کے لوگوں نے بھی کہا کہ آپ کو اس کام کو کونٹنیو رکھنا چاہیے اور آپ اس کو رکھو تو میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں اور میں آپ سب لوگوں سے یہ گزارش کروں گا آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جالب صاحب کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی کسی چیز میں آپ کو کوئی بھام نظر آتا ہے تو یہ آپ کے پاس کوئی انفرمیشن آتی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ تو سوشل میڈیا پہ اور انٹرنیٹ پہ ساری انفرمیشن درست نہیں ہے اگر آپ کو کوئی پرابلم نظر آتی کسی چیز کو خبر میں تو آپ ضرور اس کو کم از کم ضرور ریکنسائل کریں اور بہت سارے اس طرح ہیں سوشل شورش کشمیری صاحب کا واقعہ ایک چلتا آ رہا ہے پھر اپنا ذلفقار البوٹو صاحب کے ساتھ منسلک کر کے بھی واقعہ چلا جاتا ہے حالانکہ ذلفقار البوٹو صاحب کے ساتھ صرف نظریاتی اختلاف تھا سیاسی اختلاف تھا اور ان کا جالب صاحب کا محبت کا رشتہ رہا ہے اقیدت کا رشتہ رہا ہے احترام کا رشتہ رہا ہے وہ اختلاف نظریاتی تھا اور نوجوانوں کو یہ بھی کہوں گا کہ اختلاف ضرور رکھیں لیکن نظریاتی رکھیں اس کو ذاتیات پر اس کو دشمنی میں کمورٹ نہ کریں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جالب صاحب نے جب بھی کسی عامر ڈکٹیٹر کسی ظالم کے خلاف اس کی اس کی پالیسی کے خلاف لکھا تو وہ اس کے اقتدار میں ہونے ہونے کے جب وہ اقتدار میں تھا تب لکھا ہم ہم جب اقتدار سے چلا گیا یعنی کہ جاہ المال کے خلاف بھی لکھا تو وہ اقتدار میں تھے یایہا تھا صاحب کی خلاف بھی لکھا وہ بھی اقتدار میں تھے آعیوب خان کے خلاف circulقا تو بھی اقتدار میں تھے۔ جب وہ چلے گئے ان کے بعد جعالد صاحب نے ان کے خلاف نظم نہیں لکھی جوسر قربلتی صاحب ھڈکیجو بھی بات نہیں ہے بالکل ایسے ہی ہے تو اس حوالے سے یہ تو موضوع ایسا ہے جس کے اوپر گھنٹوں پوڈکاست اور بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم نے ناظرین کا بھی خیال کرنا ہے اور ہماری پوڈکاست کا وقت بھی جو ہے وہ زیادہ ہو چکا ہے اور لیکن یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہماری عوام ہمیں سننے والی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو عمر جالب صاحب اپنا جو چلن لے کر چل رہے ہیں جو ان کا پلانز ہیں ہم سب نوجوان ان کے ساتھ مل کر چلیں تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکوں اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسوں چارہ گھر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں تم نہیں چارہ گھر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا امید کرتا ہوں آپ کو آج کی پوڈکاست پسند آئی ہوگی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی مسروفیار میں سے وقت نکال اور پوڈکاست کے لے دیا بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ اسلام علیکم پاکستان زندہ بار